بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریہ سے ہوں گے رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے اور جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم کی سورہ القدر میں ہزار مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے ہزار مہینوں کے تراسی سال اور چار ماہ ہوتے ہیں گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اور ہزار مہینوں سے کتنا زیادہ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری اشرا میں ہوتی ہے لہٰذا اس آخری اشرا کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ ہونے دیا جائے پانچوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے دن میں روزہ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارنا چاہیے تراوی اور تحجد کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری اشرا میں کون سی رات ہوتی ہے اور اس کے متعلق آپ کے سامنے مختلف فقہا کے صحابہ کے ارشادات بھی رکھیں گے جن سے شب قدر کی رات ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے یعنی قرآن کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کتنی حوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ہزار مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے شب قدر کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیا جاتے ہیں جیسا کہ سورہ الدخان آیت نمبر چار میں ہے اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں یعنی اکیس، ٢ئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس رمضان المبارک میں سے کسی ایک میں ہے گالب گمان ہے کہ ستائیسویں شب ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ایک رمضان المبارک میں اگر ستائیسویں شب ہے تو اگلے رمضان المبارک میں یہ کسی اور تاک رات میں بھی آ سکتی ہے اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی اس ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ایک ہزار سال کے برابر ہے اور ایک ہزار سال تقریباً تراسی سال چار ماہ بنتے ہیں حضرت ابن عبداللہ بن عنیس عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدمت اقدس میں رس کیا میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں تو آپ نے فرمایا رمضان کی تئیسویں رات آ جاؤ یہ صحابی ہمیشہ تئیسویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے انہوں نے کہا وہ اثر کے بعد صبحوں تک مسجد سے بغیر کسی حاجد کے باہر نہ آتے بار ہو کر اپنے دہات کی طرف روانہ ہو جاتے اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے شب قدر کی تعین کے بارے میں تقریباً پچاس اقوال ہیں ان میں سے دو اقوال نہائیت ہی قابل توجہ ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلہ تل قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو چونکہ اتقاف کا مقصد بھی تلاش لیلہ تل قدر ہے اس لیے ان آخری ایام کا اتقاف سنت قرار دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے اگاہ نہیں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اتقاف کرتے تھے لیکن جب اگاہ فرما دیا گیا تو وہ سال تک صرف آخری عشرہ کا اتقاف فرماتے رہے دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ستائسویں شب شب قدر کی رات ہے جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں احتلاف ہے لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلہ تل قدر کی رات ستائسویں شب ہے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ تاک راتوں میں سے ستائسویں شب لیلہ تل قدر کی رات ہے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو اور کاری قرآن حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہو کی بھی یہی رائے ہے حضرت زوبن جیش رضی اللہ تعالیٰ نہو کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہو سے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے وہ شب قدر کو پا لے گا حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہو نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو جانتے ہیں کہ شب قدر عمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ ستائسویں رات ہے لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات ستائسویں ہی رات ہے میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے یعنی رمضان المبارکی ستائسویں رات میں پائی جاتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو ستائسویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے تین ڈلیلیں بیان کیا کرتے تھے جس کو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے نمبر ایک لفظ لیلت القدر کے نو حروف ہیں اور اس کا تذکرہ تین دفع ہوا ہے اور مجموعہ ستائس ہوگا نمبر دو سورہ القدر کے کل تیز الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے لیکن اس سورہ میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہی زمیر ہے اور یہ لفظ اس سورہ کا ستائسوہ لفظ ہے نمبر تین سیدینا فروق عاظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شب قدر کی تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تاق عدد پسند ہے اور تاق عداد میں سے بھی سات کی عدد کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تحلیق میں سات کی عدد کو نمائع کیا ہے مثلا سات آسمان سات زمینیں ہفتے کے سات دن اور تواف کے سات چکر وغیرہ حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی اللہمہ انکا عفوون تحب العفو فعفو انی اے اللہ تم معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے بس مجھے بھی معاف کر دے بس مجھے بھی معافی معافی مجھے 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 موسیقی